موسیقی جڑا مالا کا سانہ ہے اس کے حوالے سے نہ صرف جو ترقیتی کام ہے ان کے حوالے سے ہم نے آج جائزہ لیا کہ وہ کس طرح ان میں جو کتائیاں ہو رہی ہیں کس طرح کی جو سب سٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے اس پر ایک اور خوز کیا گیا اور سب سے زیادہ ہمیں کنسر جو انصاف کے لیے جو کوششیں جاری ہیں جو انٹی ٹیررزم کورٹ میں ہمارے جڑا مالا کے کیسے چل رہے ہیں اور وہاں پہ ہر روز ہم خبر سنتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اتنے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا اس کے حوالے سے تفصیلی توادہ خیال کیا گیا ان تمام پہلوں کا ہم نے جائزہ لیا اور بڑی بریک بھی نہیں کے ساتھ ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور بعد میں ہم نے جو ہمارے ایسرس پی پریشن صاحب ہیں سیپو صاحب ہیں ان سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ ہمیں شدید تحفظات ہیں کہ کس طرح جو ملزمان ہیں جنہوں نے بائبل مقدس کو اور چرچز کو جلائیا ان کو کیسے چھوڑ دیا گیا ہے تو ہم نے پھر فوری طور پہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے ابھی ہم ایسرس پی اپریشن صاحب سے میٹنگ کر کے ابھی نکلے ہی ہیں اور وہاں پہ ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں شدید تحفظات ہیں ان کو ہم نے اگاہ کیا جس کا انہوں نے یقین دلائیا کہ ہم اس میں تفصیلی میٹنگ جو پرسیکیوشن ہے ان کی پولیس کی اس دپارٹمنٹ کے ساتھ جو ان کی تفتیشی افسر ہے ان کے ساتھ اور ہماری جو لائر کمینوٹی ہے جو ہم اس کو دیکھیں گے ان کے ساتھ ان کی ایک بیٹھیک ہوگی میٹنگ ہوگی جس میں ان تمام کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ان لوگوں کو ایک اگزیمپلری سزا دلوائی جا سکے تو اس حلسلے میں سب سے پہلے اس کی تفصیلات کے بارے میں میں فادر خالد شیر ساسی صاحب ہیں جو کنوینئر ہیں ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی یہ بتائیں اس میٹنگ کے حوالے سے میں سب سے پہلے تو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو خدشات ہیں کہ جو ملزمان پکڑے ہوئے ہیں ان کو وہ چھوڑتے جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں سی کسی بڑی تعداد میں لوگ نہیں گئے ہیں جیسا کہ آج ہماری گفتگو ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے ایس پی سے اور ایس ایس پی سے اور یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے اس لیے آج ہماری میٹنگ جو بشب اندریاس رحمت کے ساتھ ہوئی ہے وہ تحفظات ہمارے جو ہیں وہ ہمیشہ ہم ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور آج جو بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم آئندہ جو بات کریں گے اور جو بات ہوگی وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی فیصل آباد کی طرف سے ہی ہوگی اور ہم مل کے کام کریں گے اور یہ مل کے کام کر کے ہم دیکھیں گے کہ جو گناہگار لوگ ہیں چاہے وہ کسی بھی طاقت اور قوت اور کسی بھی ادارے یا کسی بھی گروپ سے تلق رکھتے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور اگر اگر کوئی ایسا کوئی بات ہوگی تو ہم اس پر اپنے اظہار کریں گے اور پورے طریقے سے پورے قوت کے ساتھ ہم ان کو نمٹیں گے اور اس سے بات چیت کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے